سخی بنو سچے بنو اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے اور سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے جوڑتا نہیں ایک دفعہ شیطان نے بنی اسرائیل کا واقعہ ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا شیطان سے ایک عراس کی بات تو بتا دے کہنے کا کیا کہ تیرے یار کون ہے تجھے پسند کون ہے یعنی کہ تین تین مجھے بڑے پسند ایک جو شراب پیتا ہو نشہ کرتا ہو ایک جو غصے والا ہو کابو نہ کرتا ہو ایک جو بخیل ہو کسی پر خرش نہ کرتا ہو یہ تین میرے بڑے گھاٹے آ رہے ہیں اور اگلی یہ کہہ کر کسی بدبخت ہمیں تینوں کٹھی ہو گئیں غصہ بھی بخل بھی شراب بھی تو پھر وہ پی روتے اور میں مرید ہوتا ہوں پھر وہ میرے تو بھی بڑا شیطان ہے تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں دیانتداری سکھائیں سخاوت سکھائیں اللہ کے لئے قربانی دینا سکھائیں کہ اللہ نے روک دیا ختم اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا ختم سود نہیں کرنا ختم جھوٹ نہیں بولنا ختم دھوکہ نہیں دینا ختم سچائی دیانتداری پہ جمنا ٹھیک ہے جاتا ہے تو جائے آتا ہے تو آئے رزق تو اللہ کے خزانوں میں ہے اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کرے گی جو یہ کر رہے ہیں پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق ہی ہے جمع تفریق جمع تفریق جمع تفریق ان کے سارے دماغ جمع تفریق میں کھا پہ جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں میرا نبی کون تھا کیا تھا کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے نبی کون تھے کیا تھے تو رہبری کا حق لے کر تو وہ تشریف لائے تھے جنہیں سچائی سکھائی تیانتداری سکھائی محبت سکھائی حیاء کو سکھایا پاک دامنیوں کو سکھایا سخاوت کو سکھایا حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت کہنے کے جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا نہیں جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں یہ دو حسرت ہیں میرے دل تو اللہ کو سخی پسند ہے مال خرچ کرنے والا پسند ہے مالدار ہو اچھا ایک ہوتا ہے بخیل اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب اللہ سے دور لوگوں سے دور جنت سے دور سخی اللہ کے قریب جنت کے قریب لوگوں کے قریب جہنم سے دور اللہ کا پیار جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجہ کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو سارے جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فارش کی موسیٰ سامری کو چھوڑ دے کہی اللہ سامری کو چھوڑ دوں اسے نے تو بچڑا بنایا اسے نے تو یہ شرک کروائی تو کہتا سامری کو چھوڑ دوں تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا میں نے وہ آپ پہ مار دے مانگا تو اس کو چھوڑ دے اس کا کفر تھا نفاق تھا لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گئے تو مالدار اللہ نے زکاق ادنا درجہ ہے زکاق زکاق ادنا درجہ ہے سخاوت کا زکاق دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا بین بیچ میں بیچ میں آکے کھڑا ہو جاتا ہے اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیبل بھی نہیں درمیان میں آ جاتا ہے ایک دفعہ کسرہ خسر و پرویز کے دربار میں نے ایک مچھیرہ مچھلی لے کر آئے اس کو بڑی اچھی لگی انہوں نے کہا اس کو چار ہزار درم دے دو کہیں یہ چار ہزار دینار دے دو تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو انہیں مچھلی پر دے دی یہ تو خزانہ خالی ہو جائے گا یہ مچھلی واپس کرو اور پیسے اس سے لو تو خسر و پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں میں مجھے شرم آتی ہوں اس سے پیسے واپس لو میں نہیں لیتا ہوں وہ کہنے کی میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی واپس لو ہمارے پیسے دو وہ کہے گا یہ مادہ تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا پیسے واپس انہوں کو بلایا ہاں بھئی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ کہ حضور خسرہ نہ نر ہے نہ مادہ ہے اس وقت چار ہزار ہور دے دو بیچ کی چیز میں نے کہا نا زکاة دینے والا سخی نہیں ہوتا سمجھ رہے ہو زکاة دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا سخی بھی نہیں ہوتا بخیلوں سے نکل جاتا ہے سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا ڈھائی روپے پر ایک پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا سخیوں میں نام آ جائے گا پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے خسر ہے اس نے کہا چار ہزار ہور دے دو تو شیری کو تو بڑا خصہ چھڑ گیا آٹھ ہزار اس کی تو سات پشتوں کو کافی دو تو ایک دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا للچی ہے تم نے اس کو اتنا دیا اس کی سات پشتوں کو کافی ایک دینار گر ہے وہ بھی اٹھا لیا کہا اس کے واپس لو ناقدر آئے انہوں نے کہا آجا اور تجھے میں نے اتنا دے دیا ایک دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھا ہے کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مورتی کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بیعد بھی ہوتی میں نے اس لئے اٹھا لیا انہوں نے کہا چار ہزار ہور دے دیا تو بچھو ان تاجنوں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو پہلے یہ سچائی سیکھیں پہلے یہ دینداری سیکھیں پہلے یہ اللہ کو رم مان کر اپنی بنیادوں کو اپنی تجارتوں سے سود نکالیں جھوٹ نکالیں دو رجسر نکالیں دیانت دیری پر چلیں اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیکھ اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا باز کو باز کا حاجت مند بنایا کہ اللہ کو دینا پسند ہے اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت ایک صحابی آئے یا رسول اللہ ضرورت ماندوں کو میری مدد فرمائیں تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے پھر آپ میری جگہ بھر دےنا آپ نے کہاں ٹھیک تو حضرت عمر پیچھے سے بولا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ کرزے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں یہ نہیں کرنا چاہیے تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حضیفہ ان کا یا رسول اللہ انفق وَلَا تَقْشَ مِنْزِلْ عَرْشِ خَلَالَ یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں تو آپ مسکرائے آپ نے کہاں مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں آپ مجھے کہ آپ شکریérer کریں